ہرے کشنا دوستو سواگت ہے ہمارے چینل سچیدان نکیڈ میں پر ایک بار پھر سے جہاں میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ایک بہت بڑا جوب اپ ڈیٹ یہاں دوستو یہ جوب اپ ڈیٹ ہے تو دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیجے تاکہ ایسے ویڈیو آپ جل سے جل دیکھ پائیں اور ان کا لاب اٹھا پائیں اور ہمارے ساتھ ہی ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوئن کر لیجے تو دوستو جو ہے یہاں پر جوب اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ کول انڈیا لیمیٹیٹ کی طرف سے آ رہا ہے جہاں پر کول انڈیا لیمیٹیٹ ایک مہارتن کمپنی ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ جو کول انڈیا لیمیٹیٹ ہے یہ گیٹ دو ازار تیس کے حساب سے جوب ریکوائرمنٹ لینے والی ہے جہاں ابھی جوب کے لئے کچھ نہیں آیا لیکن ان کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ گیٹ دو ازار تیس میں یہ جو ہے جو گیٹ ایکزام ہوگا اس کے بیس پر یہ لوگ جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ لیں گے یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے چینل پر اپ ڈیٹ ڈال دیا ہے یا اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ڈال دیا ہے کہ جیسے ہی گیٹ دو ازار تیس کا ایکزام ہوگا ہم اس کے بیس پر ریکوائرمنٹ نکال لیں گے تو اس کے لئے پھر انہوں نے گیٹ ایکزام کی جو ہے اپننگ دے دی ہے کہ تیس اگس سے گیٹ ایکزام سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہے تو دوستو ہمارے پاس جو ہے پچھلے سال دو جار بائس کے ریکوائرمنٹ کی یہاں پر پی ڈی ایف ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ویکنسی پچھلی بار تھی اس سے ہم پتہ لگا سکتے کہ اس بار کتنی ایکسپیکٹ کی جا سکتی تو پچھلی بار کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ میرے سامنے اس میں مائننگ سیویل الیکٹرونکس سسٹم اینڈ ای ڈی پی کی گیارہ بارہ تیرہ چودہ پوسٹ کوڈ کے لئے چھہ سو ننیان میں ایک سو ساٹھ ایک سو چوہ سو اور سٹھ سٹھ یہ تھی یعنی کی کھل ملا کر یہ پوسٹے جو ہے یہ ایک ہزار کے آسپاس انہوں نے پوسٹے نکالی تھی پچھلی بار اور پچھلی بار اوپننگ ڈیٹ اور یہ تھی تو یہ جھون جھولائی تھی جو canary کی ریزلٹ کے بعد میں ہوتی ہے جنرل ہی یہ ہر سال یہی criteria follo کرتے ہیں جنرل ہی یہ ہر سال یہ ہی criteria follo کرتے ہیں فیر qualification یہ لوگ اللہ مانتے ہیں بی بی ٹیک ہونی چاہی ریلیونٹ برانچ میں ہونی چاہیے اگر آپ two paper cord سے بر رہے ہیں تو جس paper Could میں آپ نے بی ٹیک کری ہے اسی میں یہ لوگ مان نے اسی کو یہ لوگ مان رکھیں گے بترے جس میں ابنے بی ٹیک کری ہے گر ہے آپ اسی سے فارم بھرئے پھر آگے انہوں نے کچھ جنرل انسٹکشنز دے رکھیں کہ جو جو اپنے ایڈاویو ایس پی ڈاویو ڈی ایس ایس ٹی ان سے آتے ہیں ان کے لئے پچ پن پرسنٹ مارکس یا سی جی پی ہونا ضروری ہے جبکہ جنرل والوں کے لئے یا او بی سی نون کریمی لیئر کے لئے سکسٹی پرسنٹ ہونا ضروری ہے پھر آگے دیکھ لیتے تو پھر آگے دیکھ لیتے تو دوستو یہ ان کی آپننگ اور کلوجنگ ڈیٹ تھی پھر سیویل انجینیرنگ میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے کون کون اپلائی نہیں کر سکتا اس کے آدار پر تھا پھر ویکنسی یہاں پر دو ٹوٹل ایک ہزار پچاس تھی پھر سیلیکشن پروسیس انہوں نے بتایا تھا کہ سیلیکشن پروسیس جو ہونے والا تھا وہ کینڈیڈیٹس جو ہوں گے وہ شوٹ لسٹ ہوں گے ون بائی تھری کے ریشو کے لئے جہاں پر ان کی پہلے جو میریٹ لسٹ ہے وہ گیٹ دوزار بائیس سے نکلے گی پھر اس کے بعد میں جو ہے کول انڈیا لیمیٹیڈ جو ہے ان کے جو مارکس ہے دوزار بائیس کی گیٹ سکور کے اس کے حساب سے پھر آپ سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو جو ہے ان کا لسٹ آئے گا پھر ان کو ڈی وی کے لئے ڈائریکٹ بلایا جائے گا پھر ہو سکتا اس کے بعد انٹرویو ہو اس کے بعد اس کی فیس جو تھی دوستو وہ ایک ہزار اور پلس جی ایسٹی ملا کر ٹوٹل گیارہ سو اسی اس کی فیس تھی پھر یہ ٹویٹیرہ دیا گیا تھا جیسے ہی یہ فول نوٹیفکیشن آپ کے پاس یہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو جلدی سے جلدی ڈالنے کا پیاس کریں گے یہ گیٹ دوزار بائیس سے ہم نے کچھ سمبری نکال کے بتایا کہ کیسا کول انڈیا کا ہونے والا ہے تو اگر آپ کو یہ جو ہے جو اپ ڈیٹ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہے اور سب سے چلدی آپ کو الیٹ دے پائے تاکہ آپ کو پتہ لگے کیونکہ جو ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں گیٹ اگزام سے ان کو لگتا ہے گیٹ اگزام میں ویکنسی نہیں آ رہی ہے تو اس بار تو اگزام سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم گیٹ دوزار تیس سے لیں گے تو واقعی میں کتی ویکنسیس آنے والی تو تب تک ہی لئے ملتے ہیں ہاری کشنا